آج میں آپ لوگوں کو پڑھائی کرنے کے پانچ ایسے طریقے بتاؤں گا جن سے آپ کا پڑھنے کا اور چیزوں کو یاد رکھنے کا انداز بدل جائے گا یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ سکولز میں کالجز یونیورسٹیز میں ہر کسی کو سکھائی جانی چاہیے اتنے زیادہ سبجیکٹس پڑھائی جاتے ہیں لیکن کبھی بھی پڑھنا کس طرح سے ہے یاد کیسے کرنا ہے چیزوں کو یہ نہیں بتایا جاتا تو آج میں آپ لوگوں کو پانچ ایسی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا پانچ ایسے ایویڈنس بیسٹ چیزیں ہیں جن کی کرنے سے آپ کی میموری امپروو ہوگی اور آپ جو بھی چیز یاد کریں گے وہ آپ کو لمبے عرصے کے لیے یاد رہے گی سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کی میموری بنتی کیسے ہے یاد آپ کو کیسے ہوتی ہیں چیزیں تو دیکھیں میموری ہوتی ہے دو طرح کی ایک ہوتی ہے شارٹ ٹرم میموری اور دوسری ہوتی ہے لانگ ٹرم میموری شارٹ ٹرم میموری وہ جو بھی چیز آپ دیکھ رہے ہیں فر اگزمپل آپ آنکو سے مووی دیکھ رہے ہیں آپ کو چیز پڑھ رہے ہیں آپ کو سمیل کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں شارٹ ٹرم میموری میں آتی ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو لانگ ٹرم میموری میں چلی جائیں گی لانگ ٹرم میموری بن جائے گی ان کی وہ آپ کو لمبے عرصے کے لیے یاد رہیں گی آپ کے دماغ میں سٹور ہو جائیں گی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کے دماغ میں سٹور نہیں ہوں گی جیسے آپ نے تین دن پہلے لنچ کے ٹائم پہ کیا کھایا تھا آپ کو یاد نہیں ہوگا کیونکہ وہ شارٹ ٹرم میموری تھی اور وہ لانگ ٹرم میموری میں کنورٹ نہیں ہوئی لیکن اے بی سی ڈی آپ کو یاد ہے اے بی سی ڈی ہو گئی یہ آلیف پہ پہ یہ آپ کو یاد ہے کیونکہ یہ لانگ ٹرم میموری میں چلی گئی ہوئی ہے یہ آپ کی لمبے عرصے والی میموری ہے جس کو آپ بعد میں ریٹریو کر سکتے ہیں مطلب دوبارہ سے اس کو دماغ سے دوبارہ سے نکال سکتے ہیں اور اس کو ورکنگ میموری میں لے کر آ سکتے ہیں ہم نے ورک کرنا ہے اپنی شارٹ ٹرم میموری سے لانگ ٹرم میموری میں کنورٹ کرنے کے پروسس کے اوپر کہ ہم اپنی جو روز مرہ کی زندگی میں جو چیزیں ہمارے ہو رہی ہوتی ہیں جو چیز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں اس کو اس شارٹ ٹرم میموری کو لانگ ٹرم میموری میں دماغ میں سٹور کیسے کیا جائے سب سے پہلے نمبر پہ ہے سپیسڈ ریپیٹیشن سپیسڈ ریپیٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑے تھوڑے عرصے بعد کسی بھی ٹاپک کو جس چیز کو بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے اس کو دوبارہ سے ریوائز کر لیں جب آپ اس کو دوبارہ سے ریوائز کریں گے وہ دوبارہ شارٹ ٹرم میموری بنے گی اس سے وہ لانگ ٹرم میموری بن جائے گی اور آہستہ آہستہ یہ پکی ہوتی جائے گی اسی لیے یہ سارے سٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے سٹوڈنٹس موسٹلی اسی کو یوز کرتے ہیں اور سکسیسفل بھی ہوتے ہیں جو جتنی زیادہ ریپیٹیشن کرتا ہے بار بار پڑھتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ یاد کر پاتا ہے اور لانگ ٹرم میموری میں اس کو لے جاتا ہے دوسری نمبر پہ ہے ایکٹیو ریکال ایکٹیو ریکال کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود سے پڑھنا نہیں ہے فار ایکزامپل آپ نے ایک چپٹر پڑھا اس کو آپ نے یاد کر لیا ایک وقت کے لیے اس کے بعد دوبارہ اس کو خود سے پڑھنے کی بجائے صرف ایکٹیو لی بغیر پڑھے اس کو ریکال کریں اس کو یاد کریں کہ کیا پڑھا تھا میں نے اس ٹاپک کے اندر کیا کیا چیزیں تھیں یہ ایکٹیو ریکال ہے دوبارہ نہیں پڑھنا آپ نے اس کو دماغ سے بس سوچنا ہے کہ آپ نے کیا کیا پڑھا ہے وہ ایکٹیو ریکال ہوتی ہے اور یہ بھی ایک بڑا افیکٹیو طریقہ ہے جس سے آپ اپنی میمری کو لمبے عرصے کے لیے بڑھا سکتے ہیں ایکٹیو ریکال اور سپیسٹ ریپیٹیشن یہ دونوں چیزیں سٹوڈنٹس کرتے ہیں آلموسٹ سارے سٹوڈنٹس کرتے ہیں اور وہ سکسیسفل بھی ہو جاتے ہیں مطلب وہ زیادہ عرصے کے لیے چیزوں کو یاد رکھ سکتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ دونوں چیزیں انکوڈنگ کے اوپر ورک نہیں کرتے ہیں انکوڈنگ کا کیا مطلب ہے دیکھیں جو بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں اس کو لانگ ٹرم میمری میں کنورٹ کرنا اس کو زیادہ عرصے کے لیے آپ کے دماغ میں تاکہ وہ سٹوڈ رہے اس پروسس کو انکوڈنگ کہتے ہیں اور انکوڈنگ کو بڑھانے کے لیے آپ کو کچھ اور طریقے اپنانا ہوں گے تو تیسرے نمبر پہ ہے فیمنس ٹیکنیک فیمنس ٹیکنیک ایک بہت ہی کارامت طریقہ ہے جو بہت کم سٹوڈنٹس یوز کرتے ہیں فیمنس ٹیکنیک میں کرنا آپ نے یہ ہے کہ جو بھی چیز آپ نے پڑھی ہے اس کو پڑھ کے اس کے بعد آپ نے اس ٹاپک کو کسی اور کو پڑھانا ہے یا پھر اپنے آپ کو پڑھانا ہے پڑھانے سے جو آپ کے کانسپٹس کلیئر ہوتے ہیں وہ نارملی اگر آپ صرف یاد کر رہے ہیں چیز کو تو وہ کلیئر نہیں ہوں گے یہ میں نے خود آزمایا ہوگا ہے میں جب ایم بی بی ایس کا سٹوڈنٹ تھا میں کوشش کرتا تھا کہ جو چیز میں نے پڑھی ہے وہ کسی اور کو سمجھا دوں اور ایون میں ایم بی بی ایس کا جب میں سٹوڈنٹ تھا تو میں ایک اکیڈمی میں ایف ایس ای کے اور جو ایم ڈی کیٹ کے سٹوڈنٹ سے ان کو پڑھاتا ہوتا تھا تو وہاں پہ میں یہی ٹیکنیک اپناتا تھا جو چیز مجھے سمجھ نہیں ہوتی تھی بائیولوجی پڑھاتا تھا بائیولوجی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی تھی جو آپ کو میڈیکل میں بھی کام آتی ہیں تو میں اس کو کوریلیٹ کرتا تھا پڑھاتے ہوئے اور اس سے میرے کانسپٹس اور زیادہ کلیئر ہو جاتے تھے اور وہ چیز مجھے لمبے عرصے کے لیے یاد رہتی تھی تو یہی فیمنٹس ٹیکنیک ہے جو بھی چیز پڑھیں اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں پھر اس کے بعد اس کو پڑھائیں چاہے آپ کسی اور کو پڑھا دیں اپنے کسی کولیگ کو پڑھا دیں یا پھر وہ آپ اپنے آپ کو پڑھائیں پر ایکزامپل آپ نے ایک ٹاپک پڑھ لی ہے اس کے بعد آپ اس کو خالی پیج پہ اس ٹاپک کے جو بھی اس کا ٹائٹل ہے وہ لکھیں اور پھر سوچیں کہ اس کو میں نے ڈیلیور کرنا ہے اس کو میں نے پڑھانا ہے تو میں اس کو کیسے پڑھاؤں گا کیسے سمجھاؤں گا اگلے بندے کو تو اس سے آپ کے کونسٹس بہت اچھے طریقے سے کلیر ہوں گے اور آپ کی لانگ ٹرم میمری جو لمبے عرصے کے لیے دماغ میں سٹور رنی ہے وہ زیادہ عرصے کے لیے رہے گی اور بہت کار آمد ہوگی چوتھے نمبر پہ ہے بگر پکچر جب بھی آپ کسی ٹاپک کو پڑھ رہے ہیں تو ہمیشہ اس ٹاپک کو یہ سوچیں کہ اس کا مجھے فائدہ کیا ہوگا فار اگزامپل آپ میڈیکل کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ اس ٹاپک کو دیکھ کے سوچیں کہ اس ٹاپک سے آپ کو آگے فائدہ کیا ہوگا اب ایک ڈاکٹر جو بندہ بن رہا ہے اس نے مریضوں کو دیکھنا ہے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ میڈیکل سٹوڈنٹ ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں ان کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے وہ کیسے بنتی ہیں تو اس کی دو تین لیئرز ہوتی ہیں ایک اوپر والی لیئر ہوتی ہے ایک درمیان والی لیئر ہوتی ہے ایک اندر والی لیئر ہوتی ہے تو اب ان تین ڈیفرنٹ لیئرز کا مقصد کیا ہے ایک لیئر بھی تو ہو سکتی تھی ایک موٹی لیئر ہو جاتی صرف ایک ہی وال ہو جاتی اس خون کی نالی کی تین مختلف والز کا تین مختلف لیئرز کا کیا مقصد ہے جب آپ اس طرح سے سوچیں گے جو بھی ٹاپک پڑھیں گے ان کا کیا مقصد ہے میں ایک چھوٹی سی اس کی جو ہے وہ کلیریفیکیشن دے دیتا ہوں کہ جو درمیان والی لیئر ہوتی ہے وہ الگ مقصد ہوتا ہے اس کا اس کے اندر سموث مسلز ہوتے ہیں وہ جب کانٹریکٹ کرتے ہیں تو خون کی نالی سکڑ جاتی ہے جس سے بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے جب وہ ڈائی لیٹ ہوتے ہیں جب وہ ریلیکس کرتے ہیں تو خون کی نالی پھیل جاتی ہے جس سے بلڈ پریشر کام ہو جاتا ہے تو یہ ایک اس کا پرپس ہے اور بھی اس کے علاوہ بے شمار مقصد ہوں گے وہ جو لیئرز ہیں ان کے جب آپ اس طرح سے سوچیں گے جب بھی کوئی ٹاپک پڑھ رہے ہیں تو اس طرح سے اس کو سوچیں گے اپلائی کریں گے نالیج کو ایویویٹ کریں گے اینالائز کریں گے مختلف چیزوں کے ساتھ لنک کریں گے کہ اچھا خون کی نالی اگر اس طرح کی ہوتی ہے تو بلڈ پریشر میں اس کا یہ رول ہوگا کولیسٹرول کی فارمیشن میں وہ جو پلاکس بن جاتے ہیں خون کی نالیوں میں ان میں اس کا یہ رول ہوتا ہے جب اس طرح سے آپ سوچیں گے تو آپ کو وہ چیز زیادہ لمبے عرصے کے لیے یاد رہے گی اور وہ کبھی بھولے گی نہیں آپ کو یہی بلومس ٹیکسانومی ہے بلومس ٹیکسانومی مطلب بگر پکچر کو آپ نے دیکھ کے کوئی بھی ٹاپک آپ پڑھنے لگے ہیں پہلے اس کا رول کیا ہے آپ کی لائف میں آگے جا کے فیوچر میں آپ اس کو اپلائی کیسے کر سکیں گے کیا فائدہ ہوگا آپ کو آپ کے اپنے پریکٹیکل فیلڈ میں یہ سوچیں اور پھر اس کے مطابق اس کو پڑھنا شروع کریں تو آپ زیادہ عرصے کے لیے اس کو یاد رکھیں گے اور وہ آپ کو بھولے گا نہیں پانچوے نمبر پہ پوموڈورو ٹیکنیک ہے پوموڈورو ٹیکنیک بھی ایک بہت سمپل ٹیکنیک ہے اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آپ پڑھ لیں ہیں صرف پچیس منٹ کے لیے آپ نے پڑھنا ہے اور پچیس منٹ کے بعد آپ نے پانچ منٹ کی بریک لینی ہے پھر پچیس منٹ پڑھنا ہے پھر پانچ منٹ کی بریک اور چار سائیکلز کمپلیٹ کرنے کے بعد مطلب کہ دو گھنٹوں کے بعد آپ نے اٹ لیسٹ بیس منٹ کی بریک لینی ہے اگر آپ پڑھ لیں ہیں پچیس منٹ پڑھیں پانچ منٹ بریک لیں پھر پچیس منٹ پھر پانچ منٹ بریک لیں پھر پچیس منٹ پھر پانچ منٹ بریک چار دفعہ ایسے کرنا ہے آپ نے اور پھر اس کے بعد اٹ لیسٹ بیس منٹ کی بریک لینی ہے آپ نے اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا آپ کی جو جب آپ کو ریسٹ ملے گی جب آپ نہیں پڑھ لے تو وہ جو شورٹ ٹرم میمری آپ کی ورکنگ میمری بنی ہے وہ لانگ ٹرم میمری میں کنورٹ ہوگی وہ اس کو ٹائم مل جائے گا تاکہ اس میمری کو لانگ ٹرم میمری میں کنورٹ کیا جا سکے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بائیس بائیس بیس بیس گھنٹے ہم پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے یہ بالکل غلط ہے اگر آپ اتنا زیادہ پڑھیں گے آپ انفرمیشن کو ورکنگ میمری میں لے کر آ رہے ہیں مطلب شورٹ ٹرم میمری بنا رہے ہیں آپ لیکن وہ لانگ ٹرم میمری میں کم بنے گی ہاں جو لوگ بیس بائیس گھنٹے پڑھتے ہیں وہ روزانہ بیس بائیس گھنٹے پڑھتے رہیں گے تو پھر ہی ان کی کچھ تھوڑی تھوڑی انفرمیشن روزانہ سٹور ہوتی رہے گی اور وہ زیادہ اچھا اچھی کر لیں گے اس کے برعکس اگر کوئی ان ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے دس گھنٹے یا آٹھ گھنٹے بھی پڑھ لیتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے اس کے برابر یا اس سے زیادہ اچھے مارکس لے جائے اور اچھے کونسپٹس بنا لیں یہ بہت سارے لوگ آپ نے اپنی لائف میں دیکھے ہوں گے بہت سارے سٹوڈنٹس آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ اتنا زیادہ پڑھتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی ان کے کونسپٹس بھی اچھے ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو زیادہ آتا ہوتا ہے ان کے مارکس بھی اچھے آتے ہیں اس کمپیر ٹو دوز جو ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے کونسپٹس اتنے زیادہ اچھے نہیں ہوتے اور ان کے مارکس بھی اکثر اوقات اتنے زیادہ نہیں آتے تو اس کی وجہ یہی ہے جو لوگ ان ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہیں جنہیں پتا ہوتا ہے بگر پکچر کیا ہے کیسے کسی ٹاپک کو کوریلیٹ کرنا ہے لانگ ٹرم میمری کیسے بنانی ہے وہی لوگ اچھے کونسپٹس بناتے ہیں اور وہی لوگ زیادہ سکسیسپل ہوتے ہیں